ایک بار ایک دھوپ والی صبح میں اور میرا دوست اپنے گھر میں کھیل رہے تھے کہ ہم نے ایک زوردار تکرانے کی آواز سنی ہم بالکل خوف زدہ تھے ہم نے سوچا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک میٹیو رائیڈ گر گیا ہے ہم باہر نکلے اور ایک عجیب و غریب خلائی جہاز دیکھا ہم بالکل خوف زدہ ہو گئے اور اپنی ماں کو فون کیا وہ بھی چون گئی پھر جھاڑیوں کے درمیان ایک حرکت ہوئی اور ہم نے چیخ کر کہا کون ہے وہاں اور ایک نیلے رنگ کی مخلوق باہر آئی ہم نے سوچا کہ یہ کوئی اجنبی ہے یہ ہاہ لو بولتا تھا ہمیں یقین تھا کہ یہ ایک ایلین ہے اور پھر ہم نے اس کے خلائی جہاز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ ٹوٹ گیا تھا ہم نے اسے ٹھیک کیا اور ایلین اپنے خلائی جہاز میں بیٹھ کر چلا گیا ہم نے اسے ٹھیک کیا اور ایلین اپنے خلائی جہاز میں بیٹھ کر چلا گیا